بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچیس ہزار کا بزنس جو ایک سال بعد دس لاکھ منافع دے گا چھے ماہ بعد ایک لاکھ روپے بہانہ مستقل پرافٹ ایک ایسا بزنس جو بیس سے پچیس ہزار میں شروع ہوگا مگر ایک سال میں آپ کو دس سے پندرہ لاکھ ریٹن دے گا تفصیلات سب سے پہلے جانتے ہیں اس بزنس کا نام دوستو اس بزنس کا نام ہے انگورا خرگوش فارمنگ انویسٹمنٹ پچیس ہزار روپے فی الحال اور وقت کے لحاظ سے چالیس ہزار بھی ہو سکتی ہے منافع چھے ماہ بعد ایک لاکھ روپے ہر مہینے یا دس لاکھ روپے سالانہ یعنی دس لاکھ روپے ایک سال بعد اکٹھے درکار جگہ ایک سے ڈیڑ مرلا کچھی جگہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انگورا خرگوش کی کیا قیمت ہے کم سے کم دس ہزار کا ایک جوان خرگوش اور زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار کا ایک جوڑا جی ہاں درست سنا آپ نے دس ہزار روپے آپ نے انگورا خرگوش کے تین فی میل اور ایک میل خریدنا ہے اگر آپ اس کے بچے لیں گے تو آپ کو پانچ ہزار میں بھی ایک مل سکتا ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ بھی فری دیتی ہے لیکن اس کے لیے وہ اکثر سکیم جاری کرتے ہیں اچھا جب آپ نے خرگوش حاصل کر لیے تو پھر آپ ان کو کچھی زمین پر چھوڑ دیں اگر اس کچھی زمین کے اوپر کوئی کمرہ یا چھوٹی سی کوٹھی بنی ہوئی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک مادہ خرگوش جب بچے دینا شروع کرتی ہے تو ہر ماہ دو سے پندرہ تک بچے بھی دیتی ہے ورنہ عام طور پر یہ تعداد چھے سے ساتھ لازمی ہوتی ہے اور پھر آپ قدرت کا کمال دیکھیں کہ یہ بچے پھر تین سے چار ماہ میں بچے دینے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں اور دوستو ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہی تین مادہ اور ایک نر ایک سال کے اندر دو سو خرگوش بن جاتے ہیں واہ کیا بات ہے دوستو اسی بات پر سبحان اللہ کا کمنٹ لازمی کر دیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے تیز بریڈنگ انہی کی ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ دو سو خرگوش یعنی ایک سوئپرز اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک خرگوش پانچ ہزار کا بھی بیچیں جو کہ کم سے کم قیمت ہے تو یہ ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے دوستو پاکستان میں ان کی اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ خریدار چراغ لے کر ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ ہیں کہ ملتے ہی نہیں اچھا ایک بات پر غور کریں یہ تو ہوئی وہ جو کم سے کم یکدم آمدن ہے یعنی جو آپ ایک سال بعد اکٹھے حاصل کریں گے مگر اگر آپ ایک سال بعد یکدم دس لاکھ روپے حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کا بزنس اتنا ہی دوبارہ ٹائم لے گا آپ کو واپس دس لاکھ روپے دینے میں ہے نا تو اس لیے آپ ایک سال بعد لاکھ روپے پر نظر نہ رکھیں بلکہ بزنس شروع کرنے کے چھ ماہ بعد بیس خرگوش بیچ دیں اور ایک لاکھ روپے حاصل کر لیں کم سے کم ورنہ دو لاکھ بھی ہو سکتا ہے گوگل پر خرگوش کی قیمت چک کریں اور پھر ہر ماہ دس بیس خرگوش بیچ دیں اور مزے سے زندگی گزاریں اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس خرگوش میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ اس قدر مہنگا ہے تو جناب اس خرگوش کی وال مہنگی وال کہلاتی ہے اور اس کی وال سے تیار شدہ شالے ایک سے ڈیڑھ لاکھ میں سیل ہوتی ہیں گوگل پر چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ انگریزوں نے بھی یہ کیسے پال رکھے ہیں اور وہ بھی اس کی وال کاٹ کر بیچ رہے ہیں ویسے تو خرگوش کے لیے کوئی خاص مخصوص خوراک نہیں ہے کہ جیس کے لیے آپ کو کوئی تگو دو کرنی پڑے یہ سبز چیز کھا لیتے ہیں گاجر بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان پر کوئی کسی قسم کی خاص مہنگ بھی نہیں کرنی پڑتی بیماری بھی کوئی خاص نہیں اور خودکار طریقے سے یہ اپنی افزیش کرتے ہیں اور بہت تیزی سے کرتے ہیں اور اس وقت ان کی پاکستان میں شدید جیمانڈ ہے مگر یہ مشکل سے مل رہا ہے انٹرنیٹ پر کچھ لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں مگر دس سے بیس ہزار میں ایک خرگوش بیچ رہے ہیں اب دیکھیں کہ یہ کیسا منافع والا بزنس ہے اور ہمارے بہت کم لوگ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفرمیشن کے ذرائع بہت کم ہے عام لوگوں کے پاس انفرمیشن ہی بہت کم ہے انگریزوں کی زبان انگریزی ہے وہ بہت آرام سے تحقیق کر لیتے ہیں اور بھلا ہو جدید دور کے ان آلات کا جن کے ذریعے ہم اپنی اپنی حمد کے مطابق کام کر رہے ہیں اور دوستو جانے سے قبل ایک ضروری بات بھی جان لیں اس بزنس کی سب سے بڑی مارکیٹ آن لین ہی ہے یعنی یہ زیادہ تر انٹرنیٹ پر ہی سیل ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سیٹ بنائیں یا او ایلیکس پر ان کے ایڈ یعنی اشتہار لگا دیں اور پھر اپنے بزنس کے رنگ دیکھیں جی ہاں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیجئے ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیجئے اور ایندہ مفید مشوروں کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنے میزبان ساجد فرید کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان